نمسکار دوستو میں ہوں آرشی اسری پارٹی آپ کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان جڑ رہی ہیں جو بہت کم عمر سے بھکتی اور سناتن کی راہ پر چل پڑی ہیں اور رام کاج کے لیے انہوں نے ہمیشہ قدم آگے بڑھایا اور بہت ہی کم عمر میں بھکتی مارگ میں پرویش کیا اور بہت کم عمر میں ایک اکھاڑے کی پرمخ بنی ہے مہامند لیشور بنی ہے نرنجنی اکھاڑے کی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سادوی انپورنا پوری ج کی ان سے بات کریں گے ان کے بارے میں جانیں گے کی وہ کیسے بھکوان کی بھکتی کے اس مارگ پر آئیں اور اس مارگ پر آنے کا ان کا مقصد کیا تھا اور کیا سندیش کو دینا چاہتی ہے بہت سواگت ہے سادوی جی آپ کا ہمارے اس پیج پر آپ برشا ناغر کے نام سے پہلے جانے جاتی تھیں ستادوی انپورنا پوری بننے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے بہت ہی کم عمر میں بھکتی کا یہ مارگ دھارن کرنے کی ہے مارگ پرشاستی سور ہونے کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے اور کیا سوچ کر کہ آپ اس راستے پر چل پڑے اور کیسا آپ محسوس کرتی ہیں اس راستے پر چل پڑے سوچ کرتی ہیں ملا ہے اپنی شکشا دین کبھائی روان جده اور بازی کال سے میرا بھگوستی حقوں گیا تھا کہ مجھے حتی نس لینا ہے کہ آ وقت میں مجھے میرے اچھا سے یہ اشتری رüstہ ہے اور اشتری رایت ہاماری مہمانڈلیشور ہونے کا سبح کی پرابت ہوئے تاکہ میں اپنے سارے کو اور زیادہ مہمانڈلیشور ہونے ایک تو آپ نے بہت بڑی اپلپتی ہے جو لوگ سناتن کو جانتے ہیں یا سناتن کے نیموں کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک مہمانڈلیشور ہونے کتنی بڑی ذمہ داری ہے لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ مہمانڈلیشور ہونے کیا ہوتا ہے یا کیا ذمہ داری جیون میں کیا بدلہ ہوتا ہے اور اتنی کم عمر میں آپ نے مہمانڈلیشور ہونے کا گورو پرابت کیا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر بات کرو میں عمر کی اچھ سے ایک ہزار سال پہلے کیرل کے ایک بھرہمانڈ نے الپائیوں میں نکل کر کے دھروں کی پتاکہ کو پورے بش میں لہر آیا تھا اور بھارت کے اندر کوئی ہوئی اسنکہ کو جہاں دوسرے پنتھ ہو رہے تھے ہاں ساتھ یا آٹھ برش کی عمروں میں آپ دیکھئے ساتھ سو اٹھیاستی اتری کی بات میں آپ سے کر رہی ہیں جب لگ رہا تھا کہ اب دھرم کو ٹوب رہا ہے اور دھرم کو کون بچائے گا تب جگت گرو شنکرہ چیرے جی اپنے گھر سے نکلے تھے اور نا کے بعد انہوں نے چار مٹھو کی چار دھاموں کی ستھاپنا کی بلکی کھوئے ہوئے تو ساسٹیتو کو ہندو کی آسٹیتو کو یا دھرم کی آسٹیتو کو واپس لے کر کے آئے تومر کا سنیا سے پرارم سے ہی کوئی سمجھ نہیں رہا ہے دوسرا جو آپ کا پرشن ہے بہت اچھا ہے مہامان لیشور تیرہ اکھاڑیں ہمارے یہاں سناتن میں ماتے گئے ہیں اکھاڑا مطلب جہاں پر دھرم اور سسن کی بات کرنے والا ایک پربھاؤ شالی ایک جھنڈ جسے آ جا سکتا ہے جن کے ویچار سماج کا نرطرتو کرتے ہیں جن کے جان سے سماج کو نرطرتو شکتی مرابط ہوتی ہے اکھاڑے میں پنچائیتی نیرنجانی اکھاڑا جو کہ کافی ورہت اور پربودھ سنتوں کا ایک ایسا اکھاڑا ہے جس میں آپ بڑے بڑے سنتوں کا آتے ہیں آپ درشن لیشور کے اس تب کے بعد جس کا پارم سنت سے ہو گیا تھا اس تب کے بعد یہ اس تب کے بعد پانا بڑی بات نہیں ہے بڑا ہوتا ہے سنت اب تو رائنیتی میں ملتے ہیں لیکن آپ جب دھرم کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہوتا ہے سنکل پورتیاب اور ایسا کیا آپ جانتے ہیں ہمارا دیش کیاک کی بھومی ہے بھوک کی بھومی ہے نہیں کہیں کوئی ایسا گرد ہو جاتا ہے جہاں ہم سماج کے لیے گزارے کر سکیں تو ملت ملا ہے ہم دھرم کو پچار کرنے نہیں نکلیں کیاوشکتہ نہیں دھرم تو سدھا سے ہے سدھا رہے گا سدھا سکیں اپنے دھرم بلکل سادھی جی چونکہ آج کے پریویش میں بہت بچوں کی ہم بات کریں جو بچے ابھی نئی ایج میں ہیں یا نئی عمر میں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں سناتن دھرم کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری انہیں نہیں ہیں انہیں اپنے خود کے بارے میں جانکاری نہیں ہیں ہمارے جیون کا عدیش ہے جو سناتن دھرم ہمیں سکھاتا ہے ایشور کی یا بھگوت پرابتی وہ بھگوت پرابتی اپنے ہی انش کو جان لینا ہی ہم جیسے آپ جیسے گونی جنوں سے جو بات چیت ہوئی یا جو انبھاو پرابت ہو اس سے اتنا سمجھ میں آیا ہے کہ خود کو ہی جان لینا ایشور کو جان لینے جیسا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بہت نیم تاپ ورت بہت بتایا گیا ایک شے کا مارگ ایک پرے کا مارگ یہ دو مارگ الگ الگ ہیں اس میں کئی سارے الگ الگ آیام ہیں کئی طرح کی اس میں پریاس ہوتے ہیں کوئی تب سے کوئی تفسیہ سے کوئی بھگتی سے اشور کی پرابتی کرتا ہے لیکن اس میں جو نیم ہے یا نیم سے چلنا وہ سب سے بہتوپون ہے اور ایک سنیازتی کے لیے نیم سب سے بڑی ایک بیدھا ہوتی ہے اپنے کام کاج کو انجام دینے کے لیے یا اپنی جیون کو نیم بہت ضروری ہے نیم کا کتنا مہتو ہے جو آج کل کے بچے بہت زیادہ اس کا نو سرن نہیں کر پاتے ہیں نیم جیون کے لیے کتنا مہتوپون ہے اگر کوئی بڑا ادشت ہے لے کر جیون میں چل رہے ہیں اگر الوکی شب بات تیرے تو مٹیادہ ہر کاری مٹیادہ میں شب بھا دے اگر کیا جائے تو وہ بھی ایک جیون کا سکتا ہے اگر آج کے بات ہم سرکاروں کے ساتھ ہم سرکار سے بات کرتے ہیں جو سرکار نہیں کر سکتے وہ ہمارے سرکار کر سکتے ہیں سرکار ہمیں دیکھئے اور آج کے بات ابراہم چلو دوہا تیسے نیچ مٹیادہ چاہتے ہیں 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 پہلے پتا کو سننا پرارم کرنا پڑے گا اپنے بجرگوں کو سننا پرارم کرنا پڑے گا پہلے 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 پڑے گا پہلے 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 پڑے گا پہلے 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 پڑے گا پہلے پہلے پڑے گا پہلے 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 پڑے گا مارگ اس پر کون چلے گا یہ تو عیشور کے ہاتھ میں لیکن پھر بھی کوئی ایک ایسی پریڑنا آپ کو ملی ہو جس سے آپ کو یہ لگا کہ اب یہ جیون عیشور کی بھکتی میں لگانا ہے یا سنیاز کی اور جانا ہے کیسے یہ وچار مند میں آیا اور جن بچوں کے مند میں یا جن لوگوں کے مند میں اگر ایسا وچار آتا ہے تو انہیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کیسے بھکتی مارگ کی اور آگے بڑھنا چاہیے حالانکہ آج کے سامنے میں ہر کوئی کسی لاب کی وجہ سے کوئی نہ کو بھکتی کا مارک چلتے سمیں ایشور کی پرابتی ایک ماتر جو سب سے بڑا لاب دماغ میں رہتا ہے یا مند میں رہتا ہے وہ ہی دکھائی دیتا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں مجھے لاب کیلے ہمارے وید ہمیں کیا سکھاتے ہیں ہمارے وید ہمیں کیا سکھاتے ہیں اسو ہے ہم یہ تو نہیں کہیں گے اگر کوئی ایک تمبو پہن کر کے اور وہ نن بن جائے تو اس کو لگے تو ہم یہ پہن کر کے بیٹھے ہیں تو لوگ پاکھنڈ کے دیں گے اگر کوئی انیاں بیز بنا کر کے نکل جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو پاکھنڈ ہے سنکلپ کے لیے آپ کو سنیاز لینا ہوتا ہے تیاک کرنا ہوتا ہے اور بچوں کو میں نہیں کہوں گے کہ آپ کو سنیاز لینا ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے بھی کہیں گے تو یہ بھارہ من دور ہے جو کرنا چاہئیے وہ دھر میں ہے اور جو نہیں کرنا چاہیے چاہئیے وہ اپنے کو کیا کرنا ہے ہم نہیں کہو کہ مالا پکڑے ہم یہ کہہ رہے ہیں پہن پکڑے جمہ ساری کے ساتھ کہ میرا کوئی حسائن کسی گریب کے خلق میں نہیں کرنے کے لیے دس ازار اپنی جیب موسیقی 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 ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ چار پانچ سال کتھا get married and all کیا آپ وہ میرا تکشہ کبھی نہیں میرا سنیاستا سیوا تھا کیونکہ مجھے گانند کو فولو کرتی آئی ہوں وہ میرے آدھرش ہیں تو میں نے ان کا جیب آؤ سنیاستا سیوا تھا بتانا لوگ بارہ جنوری کیوں مہتپون ہے یہ کیوں مہتپون ہے اس لیے یہ بارہ جنوری جو آپ دیکھتے ہیں کہ جب دعا وستر پہن کرتے ہیں اور اسے دعاوان کر کے جب سوامی دی گئے اور ان کے وہ دو شب داز بھی خورتی سوامی تب آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک نریندردت بن جاتے ہیں سوامی بھی کہے تھے آپ دیکھئے نریندر من کروڑ جب لگے تو سوامی بھی کرنند بنے کیا آپ کی بھومی لیا نہیں جاتا آشی جی میں نے جی جی آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ جیمت بھگویت گیتا کا ایک شلو آم جیون میں آم جیون میں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے وہ بہت دکستر لوگوں کا نہیں ہوتا ہے اس لیے اس طرح کے شبتوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے کہ سنیاس لیا تو یہ بھی ایک جیان کی نیونتہ کہہ لیجئے یا پھر اس کے بارے میں جانکاری کا آبھاؤ کہہ لیجئے اب ایک بہت ہی سب سے جو ایک ہرش کا وشہ اس وقت پورے سماج میں ہے سوی سناتنیوں کے لیے ہر بھارت وارسی کے لیے چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو بھگوان راملالہ کا مندر بند کر لگ بھگ تیار ہے راملالہ دراجمان ہونے والے ہیں 22 جنوری کو سنت سماج کا ایک ایک سنت اس وقت گوروانویت ہے ہرشت ہے پرپلیت ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں بھگوان راملالہ کا مندر بھوے مندر بن کر تیار ہے کیا نیونتران آپ کو ملا ہے کیا موقع ملے گا آپ کو وہاں جانے کا یا کب آپ نے جانے کی سوچی اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا بھگوان راملالہ کا مندر بن کریں موسیقی 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 پریشان تھے کہ آج پورا دیش آرشت ہے لیکن پانسو سال کے بعد ہی افسر آ رہا ہے کہ پورا دیش نہیں پورے بھرانے والا ہے مریادہ بھرشتہ بھاران بھی راجیں گے اس پورے پترکار جگت کے مادیم سے ہے اس میڈیا کے مادیم سے ہے کہ آپ جائے نہ جائیں رام آپ کے گھر اگر تب بھی کئی آدھی بھاسی چھتری ہے جہاں نہیں کر سکتے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جب میں اتنا پیسہ بھی نہیں ہو رہا کہ وہ ایوہ ستھاؤں میں سمید ہے کہ ان کے دنوں کا بندن چند جب اپنے جیون جب انہوں نے انسان کے روپ میں یا جو وگرہ دھارن کر انہوں نے جس طرح سے ادھارن دیا اس میں ان کے پورے جیون گاتھا میں کم پیسے یا سادھنوں سے ابھاو میں رہنے والے لوگ ہی ان کے آس پاس نظر آئے چاہے وہ ماتا شبری ہوں یا پھر ندی پار کرانے والے ملہ ہوں یہ سب بہت ہی نیونتا اور بہت ہی ابھاو میں رہنے والے لوگ ہیں اور بھاگوان نے یہی ادھارن دیا کہ پیسہ بہت زیادہ مائنے نہیں رکھتا ان کار سے بکوں کے جن کا آپ نے ذکر کیا گی جنہوں نے رکت بہا کر کے بھاگوان کے مندر کی رکشہ کے لیے اپنے پران تک میوشاور کیے اور ان کی بھاونا اس سے جڑی ہوئی تھی سو بھاوی کیا لوگ اس بارے میں سمجھ رہے ایک ایک سمیہ بدلہ کچھ سمیہ سے اس طرح کی چرچہ شروع ہوئی کچھ سمیہ سے اس طرح کی باتیں شروع ہوئی انتاؤں نے بہت پرانے سمیہ سے کوشش کر کے کہ سناتن کو دبایا جائے سناتن کو ختم کیے جائے سناتن ایک بیچ کی طرح مٹی میں دب کر ایک برش کی طرح اوبر رہا ہے آج کے پریپیکش میں بھارتی راجنیتی کتنا یوہدان دے ریس میں اس پر کیا کہیں گیا بیچار بودلہ بیچار بودلہ جسی دیش کے اندر پہلے کبھی کبھل صفت کی بات ہوتی تھی شیغی نری بڑھ ایکٹر سناچہ کرتے تھے نشے کی بات ہوتے پورٹیوں کی بات ہوتی تھی جس دیش کا راجہ سمرپیت ہوتا ہے جس دیش کا راجہ سمرپیت ہوتا ہے جس دیش کا راجہ اپنے آپ اس بات کو شکار کرتی یہ کمی تھی بھارتی راہی اندر تو کہیں نا کہیں دیکھ پا ہے کی اپنے کارٹی کا بھروت اور سمرپیت نہیں کرتی نا بھروت نا سمرپن کے لوگ ہماری ساتھ رہے ہیں سمرپن کرتی ہو بھارت کی اس بھی راجہ بھی آ سکتے ہیں اور راجہ جب بھی کراتے ہیں تب راشتر کو ایک گتی جس کے لیے اس بات سے کوئی پر رکھنے پڑتا کہ دیش کے اندر سمجھیاں ہیں شکایتیں ہیں اور رہتی ہیں اور رینی چاہیے ہماری رائے نیتی کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جس دیش ملکل ملا کر کے ہماری آدھرانی روجی لیکن اگل سکی جب بہت بہت باپ دینی رہے ہیں جس پر ان کو دھنیوات دینا چاہیے ہم رام مندر کے بھائی پتل پر ہم یہ بات یاد رکھنے ہوگی تو فیس لیں یہ سر بھی آئے گا تو نیروید آنا چاہیے اور آج دیکھئے آپ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور نشیط روپ سے بھارت کے اندر پر ریٹن آج کا آج کا وشیہ جو ٹی بی پر ہے بھارت کا دھن بھارت میں رہے بھارت کے یوان کو موڑ کر لائے ہیں واپس چاہے آپ لکش دیپ کی بات کریں آپ لکش دیپ کو دیکھئے کہ کیوں ہم نہیں اپنی سنسکردی آپ سوچین کی بات کرتے ہیں آپ اترہ کھن کی بات کیجئے آپ بھائی کی بات کرتے ہیں آپ جیسال میر کی بات کیجئے بات کرتے ہیں بیدیشو کی بات کرتے ہیں باہر کی کفتی ارتے کی لاکھوں روپے لوگ بر بات کرتے ہیں ہمارا ہمچل دیکھیں ہمارا مدھی پردیش دیکھیں آپ نرمدہ دیکھیں ہمارا کنٹک دیکھیں آپ جن دیکھیں آپ سو راشتر دیکھیں آپ آنتر پردیش دیکھیں آپ ساؤت کے ٹیمپلز دیکھیں بھارت کے خودصورتی بھارت کے پر ریٹن کا یہ بہت بڑا اسطر جو اب یہاں سے ہم دیکھنا ہے میں اس کے لئے بڑھائی دیکھیں رہنیتی کا نہیں آشی جی صحیح سمائے پر صحیح کارے کو پرشنسا کرنی ہوتی ہے بلکل اسی لئے میں ایک ایک پرتکریہ آپ کی چاہوں گا ایک مجھے اب اتنا معلوم نہیں آپ کتنا نیوز دیکھتے ہیں یا political parties کے بارے میں کتنا جانتے ہیں لیکن کچھ ایک وش ہے جو چونکہ اتنے بڑے اکھاڑے کی ذمہ داری آپ کو ملی ہے تو سبھاوک ہے کہ کچھ باتیں ضرور آپ تک پہنچتے ہوگی ایک پارٹی ہے نیشنل کانفرنس پارٹی جو نیشنل کانگریس سوری ان سی پی جو ہے وہ ایک مہراشتر کے نیتا شرط پوار ان کی پارٹی کے نیتا جتیندر آوہان وہ ان کا ایک بیان آیا تھا سادو جی آپ نے اگر سنا ہو وہ کہتے ہیں کی رام تو ان کے جو شپدیں ان کے شپدیں کی رام چھتریہ تھا تو چھتریہ کا تو بھوڑنی مانسہ ہاری ہے تو اس طرح کے بیان بھگوان کو لے کر کے ایک ایسے آرادھیے کو لے کر کے جنہوں نے پورا جیون پریانت اپنا مریاداؤں کے چلتے کتنا کشت سہے ان کے لیے اس طرح کے شبدوں کا استعمال ایسے لوگوں کی منودرشاہ کے بارے میں کیا کہیں گے ایسے لوگوں کی ساتھ کیا ہونا چاہیے یا یہ کی کہ کس پریشتی میں ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پہلے خلاق اب تو دنیا میں نے نیتہ نے کہا تھا رام تو تھے ہی ہاں ہاں آپ کو گالی دینے والے لوگوں کو بھی ہمیں لوگوں نے تو سمجھا باتیں کرنے والے لوگوں کو بھی یہ سامنے آیا ہے میں کہنا چاہوں گے جو رام کو جانتی نہیں نہیں آشیز جی میں آپ کا کیونی سمجھا ہے آشیز جی جو آپ کی میں آپ کے گھر کے بارے میں یہ کیون ہوں آپ کے پریبار میں کسپنے لوگ ہیں میں پڑ کر کے اور کہہ دوں کہ آشیز جی آپ تو ٹریپارٹیاں آپ تو برہمان ہیں آپ تو ٹریکال صندے ہیں آپ تو میں یہ میں بیٹھے ہیں آپ تو پوجا کرتے ہوں گے آپ تو یا آپ کو تو یہ کرنے نہیں جب تک میں آشیز جی کو جانوں نہ میں آپ کو پڑھوں ماں میں آپ کے وشے میں اگر کوئی کتاب ہے اس کو کہنے کا کوئی سار نہیں ہوتا ہے کوئی مہتوانے لوگ کہتے ہیں کہ رام جی مان ساری تھے ان کو پڑھنی چاہیے وہ چوپائی چوٹی سوا دو چاروں چوپائی پڑھیں گے لیکن درس پرس مان اور روپانہ کیا بات ہے جواب ہے یہ جواب میرا پہنچائیے گا وہاں تک پرمان کے ساتھ رامچرت مان کے چوٹی سوا دو پڑھیں وہ سجین پڑھے کو پڑھ کر کے دیکھیں کہ رام جی کے نام کتنی مہتوان ہے کہ درس پرس مجھے پانہ ہرائی پاپ کا حبید یہ چوٹی چوپائی ہے نیسواری پانگتی رامان کری بھی سجنال برنج رہی ہوئی سوپی رام جی کے نام کی رام میں اتنی مدربہ ہے اتنی مدربہ ہے کہ وہ نام لے کر کے لوگ تر جاتے ہیں اس نام کو جانے بھی نا آپ کہتے ہیں کہ مانسار شرم آنی چاہیے ان لوگوں جو رام جی کے وشے میں اتنا تک نہیں جانتے کہ کون ہے رام کیا جانا ہے اپنے رام جی کے وشے ایک وچن جو اپنے چھوٹے بھائی کو جب شکتی لگتی ہے تو ایسے روتے ہیں سب کچھ ہونے کہ باوجود بھی جو اپنے شکتی کا کبھی پریچے نہیں دیتے ہیں کہ ہر ستتی مدربہ جو نے سکھتا ہے جیون کے ساں ہونا ہے آپ کہتے ہیں کہ پاگلپنی کچھ کسی بڑتا ہے تو مانسک روپی کوئی اسے کے لیے کہا جاتا ہے پاگلے اور پاگلوں کی بات کا کوئی سارنی اس راشتر کی جو رب بولتے ہیں جو کانونی کاروائی سب سمائے آگیا ہے دھرم کے اوپر کوئی بات کرنے والے کو تھوڑا نہیں جائے گا سرپرثم اس کا پیارم کرنا ہوگا بکتاؤں کو سوچنا ہوگا ہم جیسے آدھوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ آپ کتھاؤں میں بھی سوشے کو رکھیں کتھاؤں میں بھی اگر کوئی دھرم کے خلاف بات کر رہا ہے تو آپ کو اس کو روپنا ہوگا آپ کو اس کے خلاف لینا ہوگا کانون نہیں گے سمائج کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی ایک شبد بول دی صحیح شنطر آپ کو نہیں رکھتا ہے اس سے تھوڑا کٹرطا کا پرسار ہوگا جو کہ کسی بھی سمائج کے لئے نقصان دائیک ہے کٹرطا کٹرطا کا ارث کیا ہے شیجی جی میں جاننا سا کٹرطا کا ارث سمائج کے اندر اگر بات کرو کٹرطا ہونی چاہیے دھرم کے پرتی سوامی ویہ کانن جی کٹرطا نہیں ہے لیکن کسی کو نقصان ہوا ہے کٹرطا ہونی چاہیے دو اگر آپ یہ بات کروں میں نے تو ہمیں شکا ہے کہ اس دیش کا کٹر ہندو ویہ کانن جیسا ہونا چاہیے اگلا شبد بہت سمال کر کہنا چاہتی ہوں اس دیش کا کٹر مسلمان اے پی جے عبدالکلام جیسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دوارہ کچھ ایسا کریں کہ جسے دوارہ لوگوں کو کچھ پریڑا ملے کٹرطا اہنسا پرمو دھرم میں سناتانی ہوں مالا اور بھالا دونوں رکھتی ہوں اہنسا پرمو دھرم دھرم اہنسا اہنسا ہمارا دھرمیں ہم کسی پیڑا نہ پہنچائیں آشی جی میں سوامی ویہ کانن کے اس وچن کو کہنا چاہوں گی جب وہ کہتے ہیں کہ میں اس دھرم سے آتا ہوں میں اس دھرم سے بیلونگ کرتا ہوں کہ جب چیٹی بھی مر جائے تو ایکادشی کی جاتی ہے گلہری ہمارے تیر بھی آجائے تو ہم ورد کرتے ہیں ہم اس سناتان دھروں سے آتے ہیں جب خون بہانا تو بہت دور کی بات ہے کسی کی آنک میں آسو بہانا بھی اپراد مانا جاتا ہے تو ہم وہ سناتان میں اس کو کٹرطا کہتے ہیں ہماری کٹرطا خون بہانا نہیں ہے کہ کسی کی آنک میں آسو بھی نہ آئے یہ سناتان ہم کوئی چھیڑے نہیں ہم کسی کو چھیڑے نہیں لیکن اگر ہم کوئی چھیڑے تو پھر ہم سدرشن والے بڑی دلچسپنداز آپ نے سپشٹ کر دیا کہ ویچاروں کا جو بہا ہے وہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہونا چاہیے لیکن یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں دماغ میں رکھیں کہ کٹرطا کیا ہوتی ہے جس طرح کی پریباشہ لوگوں نے کٹرطا کی بنائی ہے اسے نہیں سمجھ رہے لوگ اپنی گڑیوں ایک طرح سے لوگوں نے کٹرطا کی پریباشہ بنائی ہوئے ساتھری جی آپ کتھا آجتی ہیں اور عیشور کا نام جب کرتی ہیں لوگوں کو بھی اسی کے لئے پرید کرتی ہیں کہ عیشور کا دھیان کریں عیشور کا نام جب کریں سمجھ بہت زیادہ اب ہمارے پاس نہیں ہے لیکن میں چاہوں گا چلتے جلتے کوئی ایک بھجن کوئی عیشور کا نام اگر آپ گنگنا کر ہمارے اس پیچ پر جڑے ہمارے درشکوں کے لئے سنا دیں تو بڑی گرپا ہوئی بھجن تو رابی شہر ہوں لیکن پھر آپ سبھی کے لئے پورے تمہاج کے لئے رام جی کا کوئی بھجن رام ماندر میں پران پردشتہ ہونے والے رام لڑا وراجمان ہونے والے اس پر آدھا اس سے جڑا ہوا ہم سبھی آ رہے ہیں ہم سبھی آ رہے ہیں میں گناہ مجھے بھاگ آج کھول آئیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے تو مجھے بھری میں ان کو بھی سجانے ہی پڑیں گے کیونکہ روش کے واسی ہیں ان کو بھی سجانے پڑیں گے کیونکہ رام رام آئیں گے تو آنگ نا دیپ جالا دیپ جالا کے دیوالی مجھے پاپ آج آئیں گے رام آئیں گے دار سے کو بھی لے کہ لہا جتنا کپتا ہے اتنا ہی جور پکڑتا ہے سورج کو جتنی آنچ لگے اتنا ہی اور پکڑتا ہے ہیرے کو جتنی دھار لگے اتنا ہی پکڑ چمکتا ہے میری کا برطن پکتا ہے اپنی دنیا لگتا ہے سورج جیسا بننا ہے تو سورج جیسا بننا ہوگا ندیوں سا آدھر پانا ہے تو پروچ چھوڑ نکلنا ہوگا سورج جیسا بننا آمکرشن کے ونشج ہم کیوں سوچے پنتھ سرل ہوگا آشیز جی ہاں تھوڑی دیر لگے گی پر سنگھرش اوش سفل ہوگا ہو رہا ہے ہوتا رہے گا اور ابھی تو کیول جھاکی ہے مطورہ کاشی باقی ہے آپ نے بہت کم شبدوں میں سب کچھ کہہ دیا بہت بہت دھنیواد سادوی جی بہت بہت سوباگیا کیا آپ کے درشن کا موقع ملا کبھی سوچا نہیں تھا جیون میں کبھی اس طرح سے کسی سند سے آمنا سامنا ہوگا اور ستسنگ سے بہت سارے جیون کے جو الجھنے ہیں وہ اپنے آپ سرل ہو جائے کرتی ہیں اور پھر جیون بھی اپنے آپ سرل ہو جائے کرتا ہے بہت بہت سوباگیا ہمارا آپ سے باتشیت کرنے کا موقع ملا بہت بہت دنیواد آپ کو سمجھ دینے کے لئے دنیواد